السلام علیکم جی میرے نام مالیش فاروق ہے جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج ایک واقعہ ہوا مردان میں جہاں ایک مولوی نے لوکل پولیڈیشن کو کمپیر کیا نعوذہ بلہ نعوذہ بلہ نعوذہ بلہ پیغمبروں اور صحابہوں کے ساتھ تو سب سے پہلے تو میں اس بات کی شدید مضمت کرتا ہوں اور جتنی مضمت اس بات کی کی جائے وہ کم ہے یہ بات کرنا ہی ایک بہت انسیٹیو بات ہے اور کوئی مسلمان اس طرح کی بات نہ کر سکتا ہے نہ اس بارے میں سوچ سکتا ہے تو اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے اس بات کی وہ کم ہے لیکن اس سنسیٹیو ایشو کو کچھ صحافی حضرات جنہیں تلیس حسین اور اس طرح کے کافی صحافی شامل ہے جنہوں نے اس سارے معاملے کو پولٹیسائز کرنے کی کوشش کی اور ان کو پتا ہے کہ پاکستان ایک پولٹیکلی پولرائز سوسائٹی ہے اور یہاں ریلیڈیس پولرائزیشن بھی جو ہے وہ اپنے رائز پر ہے وہاں بھی انہوں نے اس بات کو ایک پولٹیکل رنگ دینی کی کوشش کی گئی ان کی طرف سے یہ کیا گیا کہ پشتوں میں یہ خطاب تھا جس کو آئی ہوپ اور مجھے سا لگتا ہے کہ ان لوگوں جن صحافیوں نے یہ پوسٹ کی ہے ان کو پشتوں پر اتنا عبور حاصل نہیں ہوگا تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے سنے کہ وہ مولوی کیا بات کر رہا ہے انہوں نے وہ کلپ پوسٹ کر دیا اور ساتھ یہ نیریٹیف پھیلانے کی کوشش کی کہ یہ مولوی جو ہے یہ بات عمران خان صاحب کے بارے میں کر رہا ہے جو کہ نہیں کر رہا تھا جو کہ وہاں اس مولوی کے ساتھ کھڑا ہوا جو پولٹیکل لیڈر تھا اس علاقے کا وہ اس بندے کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا تو یہ صحافیوں کے طرف سے نیریٹیف پھیلانے کی کوشش کی گئی جو کہ انتہائی انسینسٹیف بات ہے اور انتہائی غلط بات ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ان صحافیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی ہے ایک پلیٹفارم دیا ہے ایک آرڈینس دی ہے جن کو وہ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں تو ان لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ غلط بات جو ہے بلکل نہ پہنچائیں فیک نیوز جو ہے وہ بلکل نہ پہنچائیں اور بات کی اتھینٹیسٹی کا معلوم کر کے اس کو پتہ کر کے کہ وہ کتنی اتھینٹک ہے بات پھر وہ آگے اپنے لوگوں کو پہنچائیں اپنے فالورز کو پہنچائیں دیکھیں یہ اتنا سنسٹیف ایشو ہے ایک مذہب اتنا سنسٹیف ایشو ہے پاکستان میں کہ اس پہ قتل و غارت ہو جاتی ہے اور خدا نخواستہ اگر اس سارے معاملے کے بیچ میں کوئی ایسا انفورشنٹ واقعہ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا تو دیکھیں سب سے پہلے صحافیوں کو اس سب چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اگر تو وہ لوگ یہ بات وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بعد میں ہماری غلطی ہو گئی تو معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا ان کو چاہیے کہ اپنی پچھلی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کریں اور پھر اپنی دوسری ٹویٹ جو ہے وہ کریں اور اس کے بعد معافی بھی مانگیں اور اس چیز کا اہد کریں کہ ہم اس چیز کو واپس نہیں دور آئیں گے تو یہ اس آج کے صحافیوں جو کہ بکل پولیٹی سائز ہو چکے ہیں اور اپنی بات جو ہے وہ بغیر سوٹے سمجھا کے رکھ دیتے ہیں اس چیز سے ان کو گریز کرنا چاہیے آخر میں میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ ایزا مسلمان ایزا مسلم ہم سب کا یہ ایمان ہے ختم نبوت پر ہم سب کا ایمان ہے اور اس پہ شک کرنا اس پہ دوسری بات کرنا گناہ کبیرہ ہے اور مسلمان اس بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تو ختم نبوت پر ہم سب کا ایمان مضبوط ہے اور مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے اور اس بارے میں کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے I hope میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ ٹویٹر پر اور انسٹرگرام پر دیکھ رہے ہیں تو کرنیل چینل کو فالو کریں انشاءال آپ سے اگری ویڈیو کا ملاقات ہوگی thank you so much